مذہبی حوالوں سے قربانی چڑھانا یا قربانی نظر کرنا ایک فریضہ ہے ایک فرض سمجھا جاتا ہے اور آج بھی بہت سے مذہب میں قربان کرنا جانوروں کو خصوصاً قربان کرنا ان کے مذہب کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور اس قربانی کو چڑھانے کی دیگر وجوہات تھیں جیسے کوئی درخواست ہو کوئی خدا کے آگے منت التجاہ ہو گناہ سے چھٹکارے کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے اور دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر جو یہودی لوگ ہیں یا دیگر مذہب کے لوگ ہیں وہ خداون کے آگے قربانی گزرانتے تھے مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ شکر گزاری کے لیے خدا کے آگے قربانی گزراننا جیسے کہ چودویں آیت میں زبور پچاس کے چودویں آیت میں میں نے ایک علام پڑھا آپ کے سامنے کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران سو مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ جانور کو خداون کے آگے قربان کرتے ہیں ان میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ شکر گزاری کے لیے جانور کی قربانی دینا اور آج خصوصاً ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ شکر گزاری کی قربانی چڑھانا پرانے اور نئے دونوں اہود میں بائبل مقدس میں پرانے اہدنامہ میں اور نئے اہدنامہ میں شکر گزاری کا تصور یا شکر گزاری کی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے گو کہ پرانے اور نئے اہدنامے میں آپس میں جو تصور پایا جاتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یا اس میں کافی فرق ہمیں نظر آتا ہے جو پرانے اہدنامے میں شکر گزاری کے نظرانا اور قربانی تھی وہ جانوروں سے تعلق رکھتی تھی لیکن جو نئے اہدامے میں شکر گزاری ہے وہ ہونٹو کی قربانی ہے وہ ہم اپنے دل کا نظرانہ خداون کی آگے پیش کرتے ہیں سو اہدِ عطیق میں جو پانچ بڑی قربانیاں تھی جن کی فیرست احبار کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے اس میں ان پانچ بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی سلامتی کے زبیہ ہے جو کہ سم ٹائمز شکرانہ کے طور پر بھی شکر گزاری کے طور پر بھی تھینکس گیونگ کے طور پر بھی خداون کے آگے گزرانی جاتی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مذہبی حوالوں سے قربانی چڑھانا فریضہ ہے فرض ہے تو جو یہودی مذہب تھا اس میں بھی پرانے اہدنامہ میں جانور کی قربانی چڑھانا ان کے لیے فرض تھا اور اہم تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے بہت سارے احکام میں سے شامل تھا سو جو یہودی لوگ تھے جو یہودی خدا کے لوگ تھے خدا کی قوم بنی اسرائیل وہ دیگر جو دیگر اقسام کی روایتوں سے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی قربانی چڑھاتے تھے جن میں پہلا اور اہم اور عام طریقہ یہی تھا کہ جانور کی قربانی دے کر جانور کو خداون کے آگے قربان کر کے خدا کی شکر گزاری کرنا جس کا ذکر ہمیں ایک واقعہ سے بھی ملتا ہے دوسرا توریق اس کی انتیس میں باپ کی اکتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ حسکیہ بادشاہ نے خدا کے گھر میں تمام تر بیل اور بکرے سب جمع کیا تاکہ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی قربانی کو گزرانے سو یہ جانور کی قربانی خداون کی حضوری میں چڑھا کر شکر گزاری کرنا ایک بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا اس کے علاوہ بھی لوگ دیگر طریقہ جات سے خدا کی خدا کے لوگ خدا کی شکر گزاری کیا کرتے تھے جیسے کہ دعا کر کے بھی لوگ خدا کی شکر گزاری کیا کرتے تھے جس کی مثال ہمیں دانیل کی کتاب میں سے چھٹے باپ کی دسویں آیت میں لکھا ہے کہ دانیل اپنا کھڑکی جو کھڑکی ہے اس کو کھول کر کھڑکی کا دریچہ کھول کر یروشلم کے سامنے دن میں تین مرتبہ ہسپے معمول گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا اور شکر گزاری کیا کرتا تھا سو نہ صرف لوگ جانروں کی قربانی چڑھا کر جانروں کو خداون کے آگے قربان کر کے شکر گزاری کیا کرتے تھے بلکہ لوگ دعا کر کے خدا سے باتے کر کے اور خدا کی حضوری میں جھک کر خدا کی قربت کو حاصل کر کے بھی لوگ خدا کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور بھی بہت سارے طریقہ جات تھے جس میں دعا اور جانروں کی قربانی کی علاوہ گیت گا کر عبادت کر کے پرستش کر کے خدا کی حمد و سنا کر کے بھی لوگ خدا کی شکر گزاری کیا کرتے تھے یا خدا کے آگے شکر گزاری کے نظرانہ گزرانہ کرتے تھے جس کا ذکر ہمیں زبور تیس اس کی چوتھی آیت میں لکھا وایا ہے کہ خداون کی ستائش کرو اور اس قدوس کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو خداون کی ستائش کرو خداون کی پرستش کرو خداون کی عبادت کرو اس کی حمد و سنا کرو اور اس قدوس کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو دعا حدیع جات دے کر جانوں کی قربانی کر کے گیت گا کر اور مختلف طریقے جات سے یہودی لوگ جو خدا کے لوگ تھے جیسے کہ یہاں پر ایک حکم ہمیں نظر آتا ہے کہ خداون کے آگے شکر گزاری کی قربانی گزران تو خدا کے لوگ اہدِ عطیق میں مختلف طریقے جات سے شکر گزاری کی قربانی چڑھاتے تھے جس میں سے اہم طریقہ تو یہی تھا کہ جانوں کی قربانی کا چڑھاوا دے کر لوگ خدا کے آگے شکرانہ ادا کرتے تھے اگر ہم اہدِ جدید کی بات کریں تو اہدِ جدید میں جو شکر گزاری کا تصور پائے جاتا ہے وہ اہدِ عطیق سے کافی فرق ہے اہدِ جدید میں ہمیں جانوں کی قربانی کا تصور نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے خداوند یسو مسیح نے جیسے کہ عبرانی کے خط میں لکھا ہے کہ ایک ہی بار قربان ہو کر جو ہے وہ ہمیں انتمام تر روایتی قربانیوں سے ازاد کر دیا ہے بائبل مقدس میں نئے اہدامہ میں اہدِ جدید میں گو کے جانوں کا تصور یا جانوں کی قربانی ادا کر کے خدا کے آگے شکر گزاری کرنے کا تقاضہ تو خدا نہیں کرتا لیکن تو بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بارہا بائبل مقدس میں شروع سے لے کر آخر تک بہت سی ایسے آیات میں ہمیں خدا کا یہ حکم ملتا ہے کہ خدا کی حضوری میں اس کی شکر گزاری کرو اور اگر ہم دور حاضرہ کی بات کریں تو دور حاضرہ میں کلیسیا کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ جماعت کے لوگ حدیع جات دے کر یا شکر گزاری کی عبادات رکھ کے اور بھی مختلف طریقوں سے خداون کی آگے شکر گزاری کیا کرتے ہیں اور ایسا کرنا ان پر واجب بھی ہے بلکہ فرض ہے جس کو ہم آگے جا کر سیکھیں گی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں عبرانی مطن اور یونانی مطن کے مطابق شکر گزاری کے معنی و مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائق طور سے خداون کی شکر گزاری کریں تو اس کے لئے ہمیں بائبل مقدس میں جو پرانا ادنامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے اور نیا ادنامہ جو یونانی زبان میں لکھا گیا ہے اس میں اصل مطن میں اس لفظ کا کیا معنی اور مفہوم ہے کیا تعریف شکر گزاری کی نکلتی ہے اسے جاننا بہت اہم ہے عبرانی زبان میں شکر گزاری کے لئے لفظ یوز ہوئے تودہ یا یادہ کا استعمال ہوا ہے لفظ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ تودہ یا یادہ سے مراد ہے تعریف کرنا پریز کرنا گریٹیٹیوڈ دھنباد دینا تو عبرانی مطن کے مطابق خدا کی شکر گزاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے نام کی تعریف کرنا خدا کے نام کو دھنباد دینا خدا کے نام کو جلال دینا اس کے نام کی تعریف کرنا اس کے نام کی حمد کرنا اس کے نام کا شکرانہ ادا کرنا جبکہ اگر ہم نئے اہدنامے کی بات کریں تو یونانی زبان میں جو شکر گزاری کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ یوکھریستیا ہے یوکھریستیا ایک مرقب لفظ ہے یعنی دو لفظوں کا مجموعہ ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یو سے مراد ہے ویل گوڈ اچھا اور خریستیا سے مراد ہے گریس فضل کسی کو فیور دینا کسی کو گریس دینا کسی کو فضل دینا سو جو یونانی زبان کے مطابق شکر گزاری میں فضل کا گریس کا ایلیمنٹ گریس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے سو اگر ہم پرانے اعدامے میں عبرانی مطن اور یونانی مطن کے مطابق شکر گزاری کی تعریف کریں تو اس کی تعریف اس کی ڈیفنیشن کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ شکر گزاری وہ احساس وہ ذہنی جذبہ ہے جس میں انسان خدا کے فضل خدا کے رحم خدا کی بکشش خدا کی انعامات کو لائق طور پر پہچان کر جان کر اس کی پریز کرتا ہے اس کی حمد کرتا ہے اس کی ستائش کرتا ہے اس کے نام کی تعریف کرتا ہے اس کے نام کو جلال دیتا ہے اس کے نام کو دھنباد دیتا ہے سو شکر گزاری کرنے سے مراد ہے کہ خدا کے نام کی حمد کرنا لائق طور سے پہچان کر اس کے نام کی تعریف کرنا جس تعریف کے جس جلال کے جس حمد کے جس پرستش کے اور جس تعریف کے وہ لائق ہے اس طور سے جاننے کے بعد خدا کی حمد کرنا اور اس حمد کا تعلق ہمارے دل سے وہ جو ہمارے دل سے نکلتی ہے وہ حمد شکر گزاری کہلاتی ہے اور یاد رکھیں کہ شکر گزاری کے دو پہلو ہے نہ صرف انسان خدا کی شکر گزاری کرتا ہے بلکہ انسان انسان کی بھی شکر گزاری کرتا ہے لیکن جن لفظوں پر ہم گوھر کر رہے ہیں اور جس میسج پر ہم آج گوھر کر رہے ہیں اس میں انسان خدا کی شکر گزاری کرتا ہے جو زبور کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اس زبور میں جو عوامل ہیں اور جو علمِ الہیات کی نشاندہی کی گئی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے یہاں پر جب خدا خود فرماتا ہے خدا بنی اسرائیل سے خود مخاطب ہے کہ اے میری عمت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا آگے جا کر خدا کہتا ہے یہ بیل بکرے بھیڑ سب کچھ میرا ہے جتنے پرندے سب کچھ میرے ہیں مجھے کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کو کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لکھاوے کے زمین اور ساری معموری اس کی ہے لیکن پھر بھی خدا اپنے لوگوں سے اس کی شکر گزاری کی حمد کی جلال کا تقاضی کرتا ہے کون اس لائق ہے جو خدا کے نام کو جلال دے سکے یا کون اس لائق ہے جو خدا کی تعریف کر سکے وہ تو خود ہی اپنے آپ میں سب کچھ ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی شیئر کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے پرے نہیں ہے ساری چیزیں یہ امت یہ زمین اسی کی ہے وہ ہی دنیا کا خالق اور مالک ہے لیکن تو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ بحیثیت مخلوق وہ خالق ہوتے ہوئے اپنی مخلوق سے یہ طلب کرتا ہے اور اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ لوگ خدا کی شکر گزاری کیوں کریں کیوں خدا تقاضی کرتا ہے کیا اہمیت ہے شکر گزاری کی اہمیت یہ ہے شکر گزاری کی کہ شکر گزاری انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ انسان خدا کے فضل کو جانتا اور پہچانتا ہے کیونکہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہیں جو بکششیں ہیں جو انعامات ہیں جو چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں جو بکششیں جو برکات خدا نے ہمیں بکش رکی ہیں جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ ہماری کوشش و کاوش سے ہم نے حاصل نہیں کی بلکہ شکر گزاری میں کیا شامل ہوتا ہے خدا کا فضل شامل وہ خدا کے فضل سے ہے تو جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے وہ خدا کے فضل کی پہچان کو رکھتے ہیں وہ خدا کے فضل کو جانتے ہیں اور اس کا احساس رکھتے ہیں شکر گزاری ہماری توجہ ہماری حیثیت اور ہماری اوقات پر لگاتا ہے کہ جو برکات ہم نے حاصل کر رکھی ہیں جتنا کچھ بھی جن برکات سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ ہماری اپنی کوشش و کاوش سے نہیں ہیں بلکہ وہ سرہ سر خدا کی دین ہے اور خدا نے ہی اپنے شفقت والے ہاتھ کو ہم پر بڑھایا ہوئے اسی نے اپنے آسمان کو اپنے برکات والے آسمان کو ہم پر کھولا ہوئے اور وہی قصد کے ساتھ اپنی برکات کو ہم پر نازل کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ خدا انسان سے چاہتا ہے تقاضہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو ہم اپنی حیثیت کو پہچانے کہ جو مخلوق ہے وہ خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو وہ احساس رکھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرے ہاتھ میں جتنی برکات ہیں وہ میرے خالق کی دیوی ہیں وہ میرے خدا کی دیوی ہیں وہ میرے مالک کی دیوی ہیں میرا اپنا ان میں کچھ بھی نہیں جیسے خود خدا زبور پچاس میں دعویٰ کرتا ہے کہ تمام تر زمین اور اس کی معموری تو میری ہی ہے ہم کیوں شکر گزاری کریں اس لیے شکر گزاری کریں کہ اس کو کرنے سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے خدا کے نام کو عزت ملتی ہے سارا جلال ہم خدا کے نام کو دیتے ہیں شکر گزاری ہمیں خود انحساری کے حلقے سے نکال کر خدا انحساری کے حلقے میں لے کر جاتی ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہم خود پر انحسار نہیں کرتے اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ ہم ساہا جو ڈیپینڈنٹ ہیں ہم وہ خدا پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میری ہستی ایک ڈالی کی مانت ہے جو درک سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتی تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں عام طور پر دیکھا جائے تجربے میں یہ بات آئیے کہ انسان کے تین طرح کے رویے ہوتے ہیں لائف گزارتے ہوئے انسان کے تین طرح کے رویے ہوتے ہیں پہلا رویہ تو یہ کہ جب کلیسیا کو بہت برکات مل رہی ہوتی شخصی جماعتی طور پر کسی بھی لحاظ سے تو اچھے حالات میں لوگ خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا نے دیا ہے لیکن جو ہی انہیں کسی ازمائش کا سامنا ہوتا ہے تو وہ خدا سے گلہ اور شکوا کرنے لگتے ہیں اور وہ خدا سے شکایت کرنے لگتے ہیں ایک رویہ یہ ہے تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہے یا تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے حالات میں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی تھی ہم نے بہت کوشش کی تھی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اپنے دم پر ہے ہمارا اپنے دم پر ہی حاصل کیا ہے اور لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو وہ خدا خدا کرتے ہیں کہ بس خدا کی ہی مرضی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے حالات میں بھی خدا پر انحصار کرتے ہیں اور برے حالات میں بھی خدا پر انحصار کرتے ہیں یہی رویہ جو تیسرا رویہ انسان کا وہ حقیقت میں امانداروں کا رویہ ہے خدا اپنے لوگوں سے ایسا رویہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اچھے حالات میں بھی خدا پر انحصار کریں خدا کا شکر ادا کریں اور برے حالات میں بھی شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کا آج مین فوکس یہی ہے کہ ہم صرف اچھے اور جب ہم خدا کی برکات سی ہمارا پیالا لبریز ہو رہا اسی وقت خدا کا شکر ادا نہ کریں بلکہ اس وقت بھی کہ جب ہمیں آزمائشوں میں سے سامنا کرنا پڑے جب ہمیں کوئی برائی میں سے سامنا کرنا پڑے جب ہم تنگ دست حال ہو تو اس وقت بھی ہم خدا کے نام کو خدا کے نام کا جب شکر ادا کریں گے تو جو ایسے اماندار جو اچھے اور برے دونوں حالات میں خدا کے فضل کو پہچانتے ہیں کہ گو کہ خدا ہمیں آزمائشوں میں سے لے کر گزر رہا ہے لیکن تو بھی خدا کا فضل ہونا ہم پر بند نہیں ہو گیا تو جو لوگ اچھے اور برے دونوں حالات میں خدا کو پہچان کر خدا کے فضل کو پہچان کر لائق طور سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں وہی اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب دیتے ہیں تسلیقیوں کے پہلے خط کے پانچویں باپ کی اٹھارمی آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کتنی باتوں میں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح میں تمہاری بابت یہی مرضی ہے خدا کا کلام ہمیں کسی ایک دو بات میں یا کسی اچھے حالات میں شکر گزاری کرنے کا خدا کا کلام تقاضی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک بات میں اس ہر ایک بات میں اچھے حالات بھی شامل ہیں اور اس ہر ایک بات میں برے حالات بھی شامل ہیں ہم بڑھ بڑا ہٹ کے رویے سے اکثر خدا کو نراضھ کر بیٹھتے ہیں لیکن خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ خدا کی شکر گزاری کرنے سے خداون کے نام کو جلال ملتا ہے جیسے کرنٹیوں کے لکھے گئے دوسرے خط کے چوتھے باپ کی پندرویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں اس لیے کہ سب چیزیں تمام تر برکات کس کے لیے ہیں کلیسیا کے لیے خدا کے لوگوں کے لیے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے فضل زیادہ ہو کر کس کے لیے شکر گزاری بڑھائے خدا کے جلال کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم شکر گزاری کی دعائیں منجاتیں خداون کی حضوری میں گزرانتے ہیں تو ایسا کرنے سے اچھے اور برے حالات دونوں میں جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے خدا کا جلال بڑھتا ہے یا ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ خدا کا شکر اس لی کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اس لی کرنی ہے شکر گزاری کیونکہ یہ کوئی ہماری اپنی مرضی پر شامل نہیں کہ کریں یا نہ کریں بلکہ خدا کا کلام اس کا تقاضہ کرتا ہے اور دونوں اہود میں پرانے اور نئے دونوں اہدنامے میں خدا ایسا کرنے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے توریق کی پہلی کتاب کے سولویں باپ کی چونتیس نیعت میں لکھا ہے کہ خدا کا شکر کرو خدا کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے خدا اپنی ہستی میں نیک خدا ہے وہ بھلائی کے کام کرتا ہے وہ اپنے فضل کو اپنے لوگوں پر جاری کرتا ہے کیونکہ شکر گزاری میں فضل کا انصر شامل ہے جب ہم پر خدا کا فضل ہوتا ہے جب ہم خدا کی کسی نیکی یا بھلائی کو دیکھتے ہیں جب اس کا آسمان ہم پر کھلتا ہے اس کی برکات کو کسیت کے ساتھ ہم اپنے اوپر نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر خدا کا کلام پہتا ہے کہ کیا چیز ہم پر فرض ہے کہ خدا کی خدا کا شکر کرو خدا کا شکر کرو اور ایسا کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ پولوس رسول اس بات کو کہتے ہیں دوسرے تسلیقیوں کی دوسرے باپ کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے کہ اے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے یہ کوئی ایسی باتیں جس کو کریں یا نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا حکم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا کا حکم کوئی توڑا جاتا ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے خدا کا حکم توڑنا ہی گناہ ہے تو شکر گزاری کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مرضی کی بات نہیں کہ اپنا دل چاہے تو کر لیا کبھی یاد رہا تو کر لیا نہیں چاہا تو نہیں کیا بلکہ شکر گزاری کرنا ایمانداروں پر فرض ہے یہ ہماری اہم اولین زباداری ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح کی برکات کو حاصل کرنے سے پہلے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو تب تو ہم خدا کی قدموں میں بڑی روٹین سے آتے ہیں لیکن جب ہم ان برکات کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہر کوئی تو نہیں لیکن اکثر اوقات لوگ خدا کی حضوری سے پھر گائے بھوجاتے ہیں اور بعد میں خدا کی حضوری میں آنا بھول جاتے ہیں کہ ان برکات سے جن سے ہم دعا مانگ رہے تھے جن کے لیے وہ خدا کی ہی دین ہے اور ہم شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں لیکن ایسا کرنا ہم پر فرض ہے اور نہ صرف برکات کو حاصل کرنے کے بعد شکر گزاری کرنی چاہیے بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو ہماری دعا ہے منجات ہے کسی بھی طرح کی ہم دعا کریں اس کے اندر قربانی کے اندر دعا کی قربانی کے اندر شکر گزاری کا نظرانہ شامل ہونا چاہیے اس لیے پولوس رسول کہتے ہیں کہ تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے چاہے ہم خدا سے کوئی منت مانگ رہے ہوں چاہے ہم خدا کے آگے کوئی منت رکھ رہے ہوں چاہے ہم دعا کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی دعا خداون کی حضوری میں رکھ رہے ہیں ہر دعا میں شکر گزاری کا پہلو شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ کرنا ایمانداروں پر فرض ہے پھر نہ صرف زمین پر خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے بلکہ آسمان پر بھی فرشتے اور جو چوبیس سو بزرگ ہیں وہ بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں مکاشوہ گیارہ اس کے سترویں آیت میں لکھا ہے کہ چوبیس سو جو بزرگ ہیں وہ پکارتے ہیں کہ اے خدا تو قادر مطلق جو تھا اور جو ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں وہ ایمانداروں کی جماعت ہے جو چوبیس بزرگ ہیں وہ جب خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور ہمارے ایمان کے مطابق جب ہم آسمان پر چلے جائیں گے تو آسمان پر جانے کے بعد ہمارا کیا کام ہوگا خدا کے نام کو جلال دیتے رہنا اس کی عبادت کرتے رہنا اس کی تعریف کرتے رہنا سو نہ صرف اس دنیا میں خدا کی شکر گزاری کی جاتی ہے بلکہ وہ جو آسمان پر تک تنشی ہیں جلال کے ساتھ بیٹھا ہوئے وہاں پر بھی خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے کیونکہ ایسا کرنا ایمانداروں کو واجب ہے اور ان پر فرض ہے کیونکہ ہمارا خدا شکر گزاری کے لائک ہے اور جو لوگ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے خدا ان سے سوال کرتا ہے کہ تو کہاں ہیں جو لوگ خداون کی حضوری میں دعائیں اور منتے کرنے تو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد خدا کی لائک طور سے شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں ان سے خدا سوال کرتا ہے جیسے خدا نے آدم سے سوال کیا کہ تو کہاں ہے ویسے ہی خدا اپنے لوگوں سے جو شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں اور اس بڑے فرض کو ادا کرنا بھول جاتے ہیں اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ان سے خدا سوال کرتا ہے کہ تو کہاں ہے اور اس کی جو ثبوت ہے اس بات کا ثبوت جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہمیں ایک موجزے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کے سترمیں بات کی گیارویں آیت سے لے کر انیسویں آیات میں ایک موجزہ ہے اور وہ موجزہ ہے دس کوڑیوں کا موجزہ اس میں خدا نے ان دس کوڑیوں کو ان کے کوڑ سے شفا دی اور جب دس کو شفا دی تو تمام تر دس کوڑی شفا یاب ہو گئے لیکن صرف اور صرف ان دس کوڑیوں میں سے صرف ایک کوڑی جو ہے وہ مسیح کے پاس واپس لوٹ کر آیا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا مسیح یسو نے اس سے سوال کیا کیا باقی ان نو کوڑیوں کو شفا نہیں ملی اس نے کہا ہاں ملی تو مسیح نے ان سے کہا کہ پھر وہ نو کوڑی کہاں ہیں وہ کیوں میری حضوری میں وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ شکر گزاری کیوں نہیں کرنے آئے بس یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ نو کوڑی کہاں ہیں یہی سوال ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہے کہ بہت بار ہم خدا ان کی حضوری میں جھک جھک کر کسی بات کے لیے کسی برکت کے لیے منت کرتے ہیں اور وہ ہمیں حاصل تو ہو جاتی ہے لیکن بعد میں ہم لائق طور سے اس کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں پھر خدا کا کلام ہمیں جھوڑتا ہے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے کہ تُو کہاں ہے کیونکہ واجب ہے یہ بات کہ جتنا کچھ ہم زندگی میں حاصل کرتے ہیں وہ خدا کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری حیثیت اوقات خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ہماری یہی حیثیت ہے جیسے ایک ڈالی کی حیثیت ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے درک کے ساتھ پیوست رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے ہم بھی ڈالیوں کی مانند ہیں ہم بھی جب تک اپنے مسیح کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہیں ہم پھل لاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بہت کچھ ملتا رہتا ہے تب تک ہم خدا ان کی حضوری میں رہتے ہیں اور بہت بار ہم برے حالات میں خدا کا شکر ادا نہیں کرتے لیکن ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا امانداروں پر فرض ہے ان کی ذمہ داری ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اچھے حالات میں نہیں بلکہ برے حالات میں بھی ہم نے خدا کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جو شکر گزاری نہیں کرتے ان کے اندر ناشکری کی روح ہوتی ہے اور شکر گزاری کرنا اس لیے بھی لازم ہے تاکہ ناشکری کے نتائج سے بچا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ ناشکری کے نتائج سے بچنے کے لیے بھی شکر گزاری کرنا ضروری ہے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہیں رومیوں کا خط نکالی ہے اس کا پہلا باپ اس کی اکیسویں آئیت رومیوں کے نام پولوس شصول کا خط اس کا پہلا باپ اس کی اکیسویں آئیت کہ ناشکری کے نتائج ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو جاننے کے بعد بھی خدا کی لائق طور سے پرستش نہیں کرتے اس کی تمجید نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اکیسویں آئیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا بعض اوقات اور بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خدا کو جان تو لیتے ہیں خدا کے فضل کو حاصل بھی کر لیتے ہیں اور خدا کے مہربان ہونے کا مزہ بھی انہوں نے چکھا ہوتا ہے لیکن بدلے میں لائق طور سے سمجھنے کے باوجود بھی خدا کے فضل تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی لائق طور سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا جو لوگ لائق طور پر خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اندھیرہ چھا جانے سے مراد یہ ہے کہ نور کا مٹ جانا وہ لوگ خدا کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں پھر خدا بے شک ایک وقت آتا ہے برکات دیتا جاتا ہے لیکن جب لوگ جاننے کے باوجود بھی اور خدا کے فضل کو پہچاننے کے باوجود بھی لائق طور سے اس کی تمجید نہیں کرتے اس کی پرستش نہیں کرتے اس کی حمد و سنا نہیں کرتے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا یہ ہے ناشکری کا نتیجہ کہ جو لوگ لائق طور سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اس کو جاننے کے باوجود بھی اس کو سمجھنے کے باوجود بھی مہربانی اور اس کے شفقت والے ہاتھ کو اپنے اوپر بڑے رہنے کے باوجود بھی جو لائق طور سے اس کی پرستش نہیں کرتے وہ یہ مت سمجھیں کہ خدا پھر بعد میں سزا نہیں دیتا ہے کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے خدا عادل خدا ہے ایسے لوگوں کو پھر فضل سے محروم ہونا پڑتا ہے اس لیے پولوس رسول کہتے ہیں کہ غور سے دیکھو کہ کوئی بھی فضل سے خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جی بہت خدا کی یہ پاک مرضی میں شامل نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا ملے یا لوگ گناہ کرے کیونکہ جو ناشکری کا رویہ وہ گناہ ہے کیوں ناشکری کا رویہ گناہ ہے کیونکہ شکر کرنا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے اور جب ہم شکر نہیں کرتے اور ناشکری کا رویہ اپناتے ہیں اور ایک متضاد لفظ اگر ہم شکر گزاری کے لیے یوز کریں تو بڑ بڑا ہٹ ایک اہم لفظ ہے جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے یا بڑ بڑا ہٹ کا شکار رہتے ہیں ان کو پھر خدا یقیناً سزا بھی دیتا ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل کی زندگی سے بہتر مثال ہمیں نہیں مل سکتی کہ انہوں نے خدا کے فضل کو جان تو لیا لیکن لائک طور سے اس کی پرستش نہیں کی بنی اسرائیل کا کیا حال تھا بنی اسرائیل نے خدا کے بڑے بڑے موجزات کو دیکھا ان کے سامنے اس بڑے سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے دس وبائیں جو خدا نے مصر پہ لائیں اور بہت سارے کام خدا نے آسمانی من ان کو کھلایا اور چالیس سال میں جو ہے اس سے پہلے ان کو بہت بڑی بڑی برکات دیں اور ناممکنات کام ان کے لیے کیے اور بڑی بڑی فتوحات انہیں بخشی وہ خدا کے فضل کو اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے خدا کی چنیوی قوم تھی لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کا ایک نمائی گناہ تھا اور وہ تھا بڑا بڑا ہٹ جس سے خدا بہت تنگ تھا وہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے بجائے خدا کے آگے گرمبلنگ کرتے تھے ہر وقت خدا سے شکایت کرتے تھے جس کی وجہ سے چالیس دن کا سفر چالیس سال میں تبدیل ہو گیا یہ وہی ہے کہ خدا کے فضل سے خدا تو ان کو ملک کنان میں پہنچانا چاہتا تھا بہت دفعہ خدا ہمیں بہت اچھی جگہ پر لے کے جانا چاہتا ہے لیکن ہم انتظار نہیں کرتے ہم پہلے بڑھ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والی برکات کا دروازہ ہم پر بند ہو جاتا ہے یا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر خدا ہمیں سزا دیتا ہے یا ہم ان برکات کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے شکر گزاری کرنا ہے کیونکہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسو کے پیروکار ہیں ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں تو یسو مسیح کی اگر عملی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کی خدمت کو دیکھا جائے اور ان کی جتنی بھی زمینی زندگی تھی اس پر گوھر کیا جائے اس کا تجزیہ کیا جائے تو اپنے ہر قدم پر قدم قدم پر خداون یسو مسیح نے تمام تر باتوں کا جلال اور تمام تر باتوں کی عزت جو ہے وہ اپنے باپ کے نام کی متی گیارہ کی پچیس میں لکھا ہے اے باپ آسمان اور زمین کے خداون میں تیری حمد کرتا ہوں عبرانی زبان کے جو مطابق جو ہے شکر گزاری کرنے کا کیا مطلب ہے حمد کرنا پریس کرنا خدا کی تعریف کرنا تو خداون یسو مسیح ہر بات میں باپ کے نام کی پریس کرتے تھے باپ کے نام کی تعریف کرتے تھے اور کہتے اے باپ آسمان اور زمین کے خدا میں تیری حمد کرتا ہوں یہی رویہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے پھر یہانہ گیارہ کی اکتالیسوی آیت میں جو لازر کا واقعہ ہے اس میں جب خداون یسو مسیح نے لازر کو زندہ کرنا تھا تو ابھی دعا سنی نہیں گئی لیکن اس سے پیشتر کے خداون یسو مسیح جو ہے وہ اس کو زندہ کرتے ہیں مسیح نے کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی تو جو شکر گزاری ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے جب ہم خدا کا پیشتر سے اس سے کہ ہماری دعا سن لی جائے شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ ہماری ایمان کی مضبوطی کا ثبوت ہے کہ ہمیں اس بات کا ایمان ہوتا ہے کہ جس خدا سے ہم مانگ رہے ہیں جس خداون کے حضوری میں ہم گئے ہیں جس خداون کے قدموں میں ہم گئے ہیں وہ ہمیں کبھی نا امید نہیں رہنے دے گا وہ ہماری امید کو کبھی شربندہ ہونے نہیں دے گا اس لیے خداون یسو مسیح کے رویہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری باتوں سے جو اس سے پہلے کہ وہ عمل پذیر ہوں اس سے پہلے کہ وہ عمل میں آئیں ہمیں خداون کی حضوری میں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح یسو کا یہی رویہ تھا یہ نہ صرف اچھی حالات میں خداون یسو مسیح نے باپ کے نام کو جلال دیا بلکہ جو آخری فسا تھی جس پہ یہودی روایت کے مطابق آخری جو فسا تھی اس میں مطیقی انجیل 26 باپ کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ یسو نے شکر کر کے روٹی توڑی کیا مسیح نہیں جانتے تھے کہ جس طریقے سے اس روٹی کو توڑ رہے ہیں ویسے ہی ان کا بدن بھی ٹوٹا جائے گا ویسے ہی ان کا بدن بھی توڑا جائے گا مسیح یسو تمام تر باتوں کو جانتے تھے لیکن جانتے ہوئے بھی کہ ابھی برے حالات آنے والے ہیں اور بہت بری طرح کی جو موت ہے سلیبی موت ان کو اٹھانی تھی لیکن تو بھی مسیح کے رویہ میں بڑڑا ہٹ کا شکایت کا ایلیمنٹ نہیں تھا بلکہ شکر کر کے اس روٹی کو توڑا اور اپنے شاگردوں کو نمونہ دیا کہ آنے والی مصیبتیں مسائل یا جس میں سے ہم ہو کر گزر رہے ہیں وہ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ پہاڑ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ہماری شکر گزاری کا رویہ ہمارے اندر اتمنان ہمیں سکون دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو خداون کے اوپر مضبوط کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس لئے شکر گزاری کرنی ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی اپنے خالق کی اپنے پروردگار جو ہمارا خداون یسو مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں اس کی مانند ہم نے بننا ہے جس نے اس دنیا میں آ کر عملی قدم اٹھا کر اور جتنے بھی اقدام اس نے اٹھائے وہ اس لئے اس سے پہلے کہ مسیح یسو کچھ سکھاتے ہیں مسیح نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے اس سے پہلے کہ کلام میں لکھا جائے کہ خدا کا شکر کرو یسو مسیح نے ان تمام تر باتوں پر عمل کر کے دکھایا ہمیں وہ ہمارے لئے ایک مشل راہ ہے ہم نے اس راہ کو اختیار کرنا ہے اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو مسیح نے اپنی زندگی میں ہر بات میں خدا کے نام کو جلال دیا میرا اور آپ کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر بات میں ہم خدا کے نام کو جلال دے کن باتوں کے لئے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لئے ان سانسوں کے لئے کوئی بھی خود اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ایک پل بھی ایک سیکنڈ کے لئے ایک لمحے کے لئے بھی بڑا نہیں سکتا بہت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اس لئے کہ وہ اپنی زندگی کی دوڑ سے ہار چکے ہیں تو یرمیہ کے صحیفے میں اس کے اکیسمیں باپ کی آٹھویں آیت میں خدا خود فرماتا ہے کہ میں حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں میں حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں یعنی کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے خدا کی ہاتھ میں ہے کسی اور نعمت کو تو پہلے ہم چھوڑے سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس اگر نعمت ہے وہ ہماری زندگی ہے یہ سانسیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں اس کے لیے کس قدر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ ہم جب روز اٹھے جب ہم دن کا سورج دیکھتے ہیں تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جانے چاہیے کہ خدا نے آج بھی ہمیں نیا دن دکھایا اور زندگی دی ہے اور ہمیں سانسوں کو بحال رکھا ہے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے پھر سب سے بڑی بات نہ صرف جسمانی زندگی کے لیے بلکہ جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں کون سی زندگی بکشی ہے روحانی زندگی اس کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہوں گی آپ کے ساتھ مل کر تھسلیکیوں کا دوسرا خط نکالیے تھسلیکیوں کا دوسرا خط اس کا دوسرا باپ اس کی تیروی آئیت تھسلیکیوں کا دوسرا خط دوسرا باپ اور اس کی تیروی آئیت لکھا ہے لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداون کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ شکر گزاری کیوں کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں کیا بکشی ہے نجات بکشی ہے وہ نجات جو دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی کوشش اور اپنی کاوش سے حاصل نہیں کر سکتا تھا خدا نے ہمیں وہ نجات بکشی ہے انسان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ خدا تک گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہوئے خدا تک رسائی حاصل کر سکتا خدا نے اس ناممکن کام کو میرے اور آپ کے لیے ممکن کر دیا اور ہمیں نجات بکشی اس بڑے کام کے لیے اس بڑی نجات کے لیے اس بڑی برکت کے لیے ہمیں خدا کے ہر روز شکر گزار ہونا ہے کہ خدا نے ہماری حیثیت کو ہماری اوقات کو بدلا پہلے تم جو امت نہ تھے مگر اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو ایک امت ہو اب ہمیں خدا نے ہماری حیثیت کو بدل ڈالا ہے ہم خدا کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم اس مالک و خالق کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہمیں کس قدر خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ آسمان اور زمین کی برکات اس نے ہمارے نام کر دی ہیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسانتوں کو بہار رکھنے کے ساتھ روحانی سانس دی ہے نجات دی ہے نہ صرف زندگی دی ہے بلکہ عبدی زندگی دی ہے اس زندگی کے ساتھ اس نجات کے ساتھ آنے والی دنیا میں داخل ہونے کے وعدے بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہ صرف اس زمین پر خدا نے ہمارے لئے برکات کو رکھ دیا ہے بلکہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو بہت سارے وعدے لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر نہ تو آنسو ہوں گے نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیستہ ہوگا ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس گناہ آلودہ زندگی سے اس گناہ آلودہ دنیا سے ہمیں خدا نے ہم جب مردہ تھے ہم جب مرے ہوئے تھے زندہ کیا ہے اور اب خدا نے ہماری حالت کو بدلہ ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے پھر جو رشتے اور ناتے ہیں اس کے لئے بھی ہم خدا کا شکر بہت لمبی لسٹ ہو سکتی ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک دو باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس کے لئے ہمیں روز شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر زندگی کے لئے اپنی روحانی زندگی کے لئے اور اس کے بعد زندگی میں جو خدا نے ہمیں رشتے ناتے بخشے ہیں حوسیہ کے کتاب کے گیارمے باپ کی چوتھی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان کو انسانی رشتوں کی دوریوں سے کھینچا خدا نے ہمیں تمام تر یہ انسانی رشتے ماں باپ شہر بیوی بچے اولاد بہن بھائی اور جو خاندان نہ صرف دنیاوی خاندان نہ صرف جسمانی خاندان بلکہ جو کلیسیہی خاندان خدا نے ہمیں بخشا ہے جو کلسیوں کا خط اس کے تیسرے باپ کی پندروی آیت میں لکھا ہے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے تم شکر گزار ہو پولوس رسول کہتے ہیں کہ تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تم شکر گزار ہو ہمیں اس بات کیلئے شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں رشتے ناتے بخشے ہیں نہ صرف ہمیں جسمانی رشتے بخشے ہیں بلکہ ایسے انمول رشتے جو کئی لوگوں کے لیے یہ رشتے جو جسمانی رشتوں سے بھڑ کر روحانی رشتے ہیں جو کلیسیہ میں ہمارا رشتہ ہے آپس میں جو روحانی بہن بھائیوں کا رشتہ ہے اس کیلئے خدا کی ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد ہر ایک بخشش جو ہمیں نوروں کے باپ بھی طرف سے ملتی ہے عزت اور تمام تر مقام مرتبہ ہر ایک بات جو ہمیں ہم اپنی زندگی میں جسے محسوس کرتے ہیں برکت کے طور پر وہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے تواریق کا پہلا خط نکالیے میرے ساتھ یہ آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں تواریق کا پہلا خط اس کی انتیسویں آیت انتیسویں باپ اور اس کی دسویں آیت سے لے کر تیرویں آیت تک دسویں آیت سے لے کر تیرویں آیت تک پس دعوت نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور دعوت کہنے لگا اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو عبدالعباد مبارک ہو اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور گلبہ اور حشمت تیرے ہی ہیں کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے اے خداون بادشاہی تیری ہے اور تُو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے اور دولت اور عزت اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تُو سبوں پر حکومت کرتا ہے اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور تبا نائی ہیں اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ عزت شہرت حشمت مقام دولت تمام تر چیزیں نہ مشرق سے ہیں نہ مغرب سے ہیں بلکہ نوروں کے بعد کی طرف سے ہیں آسمانی خدا کی طرف سے ہیں خدا ہی ہے جو ہمیں قائم رکھتا ہے جو ہمیں کھڑے رکھتا ہے اس لیے دنیا کی تمام تر برکات نہ صرف اچھے حالات میں بلکہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم وقتی طور پر برے حالات میں بھی گزریں کیونکہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بنی سائل برے حالات میں سے اس بیابانی حالات میں سے گزر رہی تھی تب بھی خدا کے فضل سے محروم نہیں ہو گئی تھی کیونکہ خدا دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا کہ گو کہ ہم برے حالات میں سے بھی ہو کر گزرتے ہیں اس میں بھی خدا کا فضل ہم پر سے ہٹ نہیں جاتا بلکہ خدا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اس لیے عزت آئے اور دونت ملے شہرت ملے مقام ملے حیثیت ملے دنیا کی کسی طرح کی برکت جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ تمام تر برکات ہر چیز زمین اور اس کی معمودی خدا کی ہے اور خدا ہی وہ تمام تر چیزیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے خدا ہون اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے موسیقی موسیقی